اسلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے گئے بل آئیکن کو بھی ضرور پیس کریں تاکہ ہماری آئندہ اینے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں یہاں تک کہنے کے بعد ارسلان رکھا پر اسی مخبر کو اس نے مخاطب کیا جو اس سے پہلے ارسلان کو مخاطب کر چکا تھا میرے عزیز اب بتاؤ کہ تعلقان کے پاس سے گزرنے کے بعد جو کھلی باتیں آتی ہیں جہاں حسرمن سبا کے لشکری ہم سے ٹکرانا چاہتے ہیں وہ آساکر جو کزوین اور الموت کی سمت ہیں وہ وہاں سے کتنے فاصلے پر ہوں گے اس پر وہ مخبر کہنے لگا امیر محترم وہ وادیاں اتنی کھلی اور وسیع بھی نہیں ہیں ان وادیوں کے بالکل کناروں پر تینوں لشکر گھات میں ہیں یوں جانے اس وادی کے جنوب میں ایک حصہ دوسرا حصہ مغرب کی سمت اور تیسرا حصہ شمال میں ہے جب ہمارا لشکر ان وادیوں میں داخل ہوگا تو جانوروں کی گھنٹیوں کی صدائیں حاصلمن سبا کے تینوں لشکروں تک پہنچیں گی بس اس سے آپ کے درمیان دوری اور فاصلے کا انتازہ لگا سکتے ہیں ارسلان مسکرائی اور کہنے لگا میں تمہارا مطلب سمجھ گیا ہوں اگر وہ بالکل اس وادی کے کنارے گھات میں ہیں تو اس طرح ہمارا کام اور زیادہ آسان اور سہل ہو جائے گا پھر ارسلان نے برسک اور بدران کے طرف دیکھا اور کہنے لگا میرے عزیز بھائیو لشکر کو یہاں پڑاؤ کرنے کا حکم دو خیمیں نصب کر دیا جائیں تاکہ دشمن یہی خیال کریں کہ ہم یہاں چند دن گزارنے کے لئے پڑاؤ کر رہے ہیں اسی بناہ پر ہم نے خیمیں نصب کیے ہیں اس کے بعد مغرب کے نماز ادا کی جائے گی اور لشکروں کے کھانے کا احتمال کیا جائے گا برسک میرے بھائی میں خصوصی سے تمہیں بتاتا ہوں کہ میں اور بدران تو رات کی گہری تاریخی میں اپنی اپنی منظر کی طرف روانہ ہو جائیں گے میرا فاصلہ بدران کے نسبت زیادہ ہے لہٰذا میری رہنمائی کرنے والے مقبر مجھے جب یہ بتائیں گے کہ میں حسن مل سبا کے اس حصے کے لشکر کے قریب پہنچ گیا ہوں جس نے علموت کی طرف گھات لگائی ہے تو وہاں میں فضاق کے اندر جلتے پروں کا ایک تیر بلند کروں گا جو تمہارے لگے یہ نشانی ہوگی کہ تم یہاں سے کوش کر جانا اور سیدھا تعلقان کی وادیوں میں داخل ہونا اب تمہارا یہ کام ہوگا کہ تعلقان کی وادیوں میں داخل ہوتے ہی تم بھی جلتے پروں کا ایک تیر فضا میں بلند کرنا یہ تمہاری طرف سے میرے اور بدران کے لئے اشارہ ہوگا کہ تم موت کی وادیوں میں داخل ہو چکے ہو اور تمہاری طرف سے فضاوں کے اندر تیر بلند ہوتے ہی میں اور بدران دونوں اپنے اپنے حدف پر ضرب لگائیں گے اور مجھے امید ہے کہ این اسی وقت پوشت کی طرف سے حضرمن سباق کے لشکر کا کوئی حصہ تم پر حملہ بر ہوگا اور مجھے امید ہے کہ تم بڑے احسن طریقے سے ان کے حملوں کو روک ہوگے اور ان سے نپروگے کتنی دیر تک میں اور بدران بھی خداوندے کے دوسرے چاہا تو حضرمن سباق کے دوسرے دو اسگری حصوں کو بھی دھکیلتے ہوئے موت کی وادیوں میں لے آئیں گے اس طرح کوشش کریں گے کہ حضرمن سباق کے لشکر کے تینوں حصوں کو یکجا کر کے ہم بھی تینوں اکٹے ہوگر ان پر ایسی ضرب لگائیں کہ آنے والے دور میں حضرمن سباق کو کبھی مسلم امہ کی خلاف سار اٹھانے کی جرت اور جسارت نہ ہو سکے برسک اور بدران دونوں نے ارسلان کی دریشت سے اتفاق کیا پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں خیموں کا شہر آباد ہو گیا تھا وقت کے قصر آفیت میں شب سنگین وربلوں کے ساتھ سہر کی طرف بھاگتی جا رہی تھی رات کی گہری نیند بھری آنکھوں سے مہتاب اور چاندری دونوں روٹ چکے تھے کرنوں کے سوداگر ستارے اپنی مسات سمیٹنے کے درپیہ تھے آسمان پر روشنی کی متجسس آنکھوں کے سامنے رنگ اتر چکے تھے چاروں طرف کالے دھوئے کے بادلوں کی طرح تاریخیاں کوہ ساروں کو اداس وادیوں کو ویران کر چکی تھی ایسے میں سہر خیز تقبیریں بلان کر کے بہر سے موتی عبر سے آب سفا نکال دینے والے صدرہ نشین رسول کے مجاہد شب کے سائیوں میں ڈوبی انتھی ویرانیوں میں اپنی اپنی منظر کی طرف پانا ہو چکے تھے ارسلان وادی تعلقان کی الموت کی سمت گیا تھا وادی تعلقان کی کذوین کی سمت بدران روانہ ہو گیا تھا اور برسک ابھی پڑاؤ کی ہر چیز کو بار برداری کے جانور پر لادنے کے بعد ارسلان کی طرف سے جلتے پروں کے تیر کے اشارے کا منظر تھا رات کے گہری تاریکی میں گویا تعلقان کی ان وادیوں کو مر کے سائے گھیرنے لگے تھے برسک بڑی پہ چینی سے شمال کی سمت اشارے کا منظر تھا یہاں تک کہ شمال کے کوشتانی سسنوں کے اندر سے جلتے پروں کا ایک تیر فضاویں بلند ہوا اور اس تیر کی روشنی دیکھتے ہی برسک نے اپنے لشکر کو کوچھ کرنے کا حکم دے دیا تھا جس طرح ارسلان نے کہا تھا اس طرح شور مچاتے اپنے لشکروں کے وابیلے اور گھوڑوں بار برداری کی جانوروں کے گلے میں بدی گھنٹیوں کے صداوں کے طفان کے ساتھ برسک تعلقان کے ان وادیوں میں داخل ہوا تھا وہ کھلا میدان تھا جو تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا میدان میں تھوڑا سا آگے جا کر برسک نے فضاؤں کے اندر ارسلان اور بدران کو اشارہ دینے کے لیے جلتے پروں کا ایک تیر داگ دیا تھا اس تیر کا داگہ جانا تھا کہ ارسلان اپنے مخبر رہنماؤں کی رہبری میں حرکت میں آیا پھر وہ وادی تعلقان کے کلعہ الموت کی سمت گھات لگانے والے حسن من سبا کے فیدائیوں پر گلیوں کو ملبون، ندیوں کو سہراؤں، آنکھوں کو مسافر بیرانیوں، فضاؤں کو اٹھتی دھول، زمین کو سرخ روئی سانسوں کو گھٹن کے تسلسل میں تبدیل کر دینے والے بے روک طفانوں کی طرح حملہ ور ہو گیا تھا ارسلان کا یہ حملہ ایسا خوفناک، ایسا اچانک، ایسا زوردار تھا کہ جیسے وقت کے بھمرک کی ساری گرہیں کسی نے کھول دی ہوں اور ازہان میں مرک کی سرسرہ ٹین گھونجنے لگی ہوں ارسلان اور اس کے لشکری رات گہری تاریخی میں حسن من سبا کے لشکر کے اوز سیسے پر امیدوں کے ہرے سحالوں کو یاس و حرما کے زندان، لمحوں کو مان کر دینے والے صداوں کے خونی عذاب کی طرح اپنا حدف بناتے چلے گئے تھے کنان قضاء و قدر کو ستاروں کی صورت نقی بنا کر قدرت ان کی بہترین رہنمائی کر رہی ہو سینوں میں تیر کھا کر مسکرانے والے مجاہدوں کے ارادوں میں کوئی ایسی پسپائی نہ تھی اپنے تیز حملوں سے انہوں نے ایسا سما بان دیا تھا جیسے خاموش فضائیں ان کے اشاروں پر ناچ اٹھنے کے لیے پیدا کی گئی ہوں ارسلان کے ساتھ ساتھ بدران بھی حرکت میں آیا اور وہ بھی حسن میں سبا کے لیشکر کے اسیسے بھجو تعلقان کی وادیوں کے قضوین شہر کی سمت تھا پرانی یادو کی گرد میں انگینات وہموں کی صداوں، لموں کے تیز دھاروں میں مرگ کے اٹھتے تیور مرگ دھاروں کی ساری ستوت کو بنجر وادیوں کے تھل میں تبدیل کر دینے والی اناثر کی تویانیوں کے بے روک کارکنوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا دوسری جانب برسک جب اپنے حصے کے لیشکر کے ساتھ ان وادیوں کے وسط میں اس کھلے میدان میں آیا تو پوشت کی جانب سے حسن میں سبا کا وہ لیشکر نمدار ہوا جنوب کی سمت گھات لگائے ہوئے تھا برسک بڑا چوکرنا تھا جو ہی اس نے دیکھا دشمن پوشت کی طرف سے نکلا ہے وہ فوراں مڑا بار برداری کے جانبوں کو وہ پہلے ہی اپنے آگے ہاں کھا تھا ایک دم وہ اپنے لیشکر کے ساتھ آ گیایا پھر پوشت کی طرف سے نمدار ہونے والے حسن میں سبا کے لیشکر پر وہ بلند و بالا حیات کی شکنوں کو خون کی گھنگور لہروں جسموں کو مٹی کے گھنوندوں آئینہ جان کے چہروں کو خاکستری رنگوں زندگیوں کو دشوار اور جبر کے آنگنوں کو برباد کر دینے والے بے کرام وقت کے لافنا پاسپانوں کی طرح حملہ ور ہو گیا تھا اس طرح تین جگہ پر چھے لیشکروں کے آپس میں ٹکرانے سے خوشک بفانی ہواوں کے اندر برہنہ قضا نہ چھوٹی تھی سر تن سے اس طرح جدا ہونے لگے تھے جیسے اس طرح برہنہ شاخوں اور برک و بار کی قسمت میں جدائی لکھی جانے لگی ہو جادوے بابل کے امینوں سہر سامری کے پاس بانوں آرزوے مینگر خوالوں اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانسار انہ مل صبرہ متعال ابرار کے نارے بلند کرتے ہوئے اکراب اسمی ربی کل لزی کے امینوں غار حرا کے پاس بانوں درس گاہ جہاں کے معلموں رفیقان ملت کے پیکنوں کی طرح حسرمین سبا کے ساتھیوں کو قابیل اور تاغوت کے ساتھی جان کر حمل آور ہو رہے تھے اور رات کی گہری طریقی میں کوشش کر رہے تھے کہ ان کی تضاد کو تیزی سے کم کرتے چلے جائیں حسرمین سبا کے وہ تینوں اساکر سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ حمل آور اس قدر تطیب و تنظیم کے ساتھ ان کے لشکر کے تینوں حصوں کو بیعق وقت حدف اور نشانہ بنائیں گے انہیں بے حد نا امیدوں اور تشویش کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا جبکہ ارسلان بدران اور برسک نے ان کے لشکر کے تینوں حصوں کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کرتے ہوئے تالکان کی وادیوں کے اس میدان میں ایک جگہ جمع کر دیا تھا اور خود بھی تینوں اپنے لشکر کے ساتھ وہاں اکٹھے ہو گئے تھے حسرمین سبا کے ساتھیوں نے یکجہ ہو کر ایک بار پھر ارسلان بدران اور برسک کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان تینوں کا مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں اور صبح تاکہ وہ ان سب کا قدل عام کر کے رکھ دیں گے تب وہ قویستانی سسلوں کے خفیہ اور نزدیک ترین راستوں کے ذریعے اپنے مضبوط اور مستقم کلے الموت کی طرف بھاگے تھے ارسلان بدران اور برسک بڑی کنخاری سے ان کا تاکہ کر رہے تھے لشکر کا ایک حصہ علیدہ کر دیا گیا تھا تاکہ وہ بار برداری کے ان جانوروں کو ہانکتا ہوا پیچھے لائے جن پر رسد اور دوسرا زمان درورت لگا ہوا تھا اس دوران ازامر ملک توسی کی موت کے بعد عالم اسلام کا ایک دوسرا بڑا حادثہ ہوا اور وہ اس طرح کے سلطان ملک شاہ سلیوکی نے ابھی ارسلان بدران اور برسک کو حضر میں ان سباہ کی مہم پر روانہ نہ کیا تھا کہ سلطان نہر جیل کے کنارے شکار کھیلنے گیا کہتے ہیں وہاں اس نے گورخر کے کباب کسیر مقدار میں کھائے جیسے اس کے میدے پر بوچ پڑا تاہاں کوئی دن تک علاج ہوتا رہا اس دوران ارسلان بدران اور برسک حضر میں ان سباہ کی مہم پر روانہ ہو گئے سلطان نے انہیں تسلی دی کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن حالت بھی گھڑتی گئی گورخر کے کباب کھانے سے سلطان کو تپ مہورکہ ہو گیا سلطان کو بغداد لائیا گیا جہاں عالم اسلام کیس عظیم و شان فرما روا نے دایہ عجل کو لبے کہا وفات کے وقت سلطان ملک شاہ سلجوکی کو حکومت کرتے ہوئے بیس سال گزر گئے تھے اس کی عمر اس وقت 48 سال کے لگ بھگ تھی سلطان ملک شاہ سلجوکی ایک عظیم و شان سلطنت کا فرما روا تھا اس کی سلطنت مشرق میں کاشگر تک مگرہ میں بہیرہ روم کے ساحلوں شمال میں جار جیا اور خوازم تک جبکہ جلوب میں اس کی سلطنت یمن تک پھیلی ہوئی تھی اتنی بڑی اتنی وسیع سلطنت کو سنبھال لیں اور بیرونی و اندرونی معاملات کو اپنی گرفت میں رکھنے کے لیے ایک کافی بڑے اور زبرت لشکر اور بے پایا جنگی قوت کی ضرورت تھی سلطان مستقل مزاج انسان تھا اس کے سارے لشکروں کی تداد چار لاکھ لگ بھگ تھی جس میں سے پچاس دار سوار اور باقی پیادہ تھی مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ سلطان ملک شاہ کے دور کو نہایت امن اور خوشحالی کا دور گنا جاتا ہے علامہ ابن خلقان نے انتہا درجہ کی معتبر حسنات کی بنیاد پر لکھا ہے کہ سلطان ملک شاہ سلوکی کے زمانہ میں امن اور امان کی یہ حالت تھی کہ ترکستان سے لے کر شام کی سردوں تک کافلے بغیر کسی حفاظت اور بد رکھا کے سفر کرتے تھے اسی طرح اکہ دکھا مسافر خواہ سونا اچھارتے ہوئے بھی جائیں کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا سارے ملک میں مناسب مکمات پر حفاظتی چوکیاں بنی ہوئی تھیں اگر کسی چوکی کی حدود میں کوئی جرم سرزاد ہو جاتا تو سلطان موطلقہ چوکی کے سربراہ سے سخت باز بلس کرتا چنانچہ ان انتظامی چوکیوں کی وجہ سے سردنت کے اندر ہر طرح کا امن اور امان قائم تھا اسی طرح مورق سید امیر علی لکھتا ہے کہ سلطان ملک شاہ سلوکی کی وسیع سردنت کی حدود میں جو چین سے لے کر مغرب میں بہیرا روم تک اور شمال میں جارجیا سے لے کر سلوپ میں یمن تک پہلی ہوئی تھی ہر طرف امن اور مان کا چرچہ تھا سلطان نے خلیفہ حارون اور رشید اور مامون اور رشید کی طرح داجروں اور حاجیوں کی حفاظ کے لئے سڑکوں اور شہراؤں پر جہا بجا سرائے اور انتظامی چوکیاں بروائیں اس کی حکومت با لحاظ عظمت شوقت اور لوگوں کی خوشحالی کے بہترین اور مثالی حکومتوں میں شامل کی جاتی ہے سلطان ملک شاہ سلجوکی عالم اسلام کا ایک بہترین منصف مزاج سلطان تھا مورخین اس کی انصاف پسندی کی تین اندہ مثالیں پیش کرتے ہیں جو کچھ یوں ہیں کہتے ہیں ایک دفعہ ایک حقشی غلام روتا وہ سلطان کے پاس آیا وہ فریاد کی کہ میں ایک تربوز خرید کر لیا تھا ایک درخ سردار کے سپاہی مجھ سے چھین کر لے گئے سلطان نے کہا ہمارے خیمے میں خموش ہو کر بیٹھ جا پھر اپنے خادم خاص کودن کو بلائیا اور کہا میرا دل تربوز کھانے کو چاہتا ہے کہیں سے لاؤ کہتے ہیں کہ کودن نے پورے پڑاؤ کی تلاشی کرائی تو وہی تربوز ایک سردار کی خیمے سے ملا اسے لے کر وہ سلطان کی خیدبت میں حاضر ہوا اور کہا یہ تربوز فلان سردار کی خیمے سے ملا ہے سلطان نے اس امیر کو بلا بھیجا امیر حاضر ہوا تو سلطان نے پوچھا یہ تربوز کہاں سے آیا ہے اس نے عرض کیا کہ میرے سپاہی کہیں سے لائے تھے سلطان نے حکم دیا ان کو حاضر کرو سردار سمجھ گیا کہ ان لوگوں کی خیر نہیں تھوڑی دیر بعد واپس آ کر کہنے لگا حضور وہ سپاہی تو کہیں باہر گئے ہوئے ہیں سلطان جان گیا کہ یہ سردار دروگ ہوئی اور جھوٹ سے کام لے رہا ہے اس نے فوراں اس حبشی غلام کو طلب کیا جس نے تربوز ہو جانے کے شکایت کی تھی اسے مخاطب کر کے سلطان کہنے لگا یہ امیر میرا غلام ہے میں تیرے تربوز کے عوض اس کو تیری غلامی میں دیتا ہوں جب تک تجھے خوش نہ کریں تیرا غلام رہے گا یہ سن کر لشکر کا وہ سردار کامپ اٹھا خیمہ سے فوراں نکل کر اس نے حبشی غلام سے معافی مانگی اور اسے تین سو درم دے کر اس کی غلامی سے خلاصی حاصل کی اس طرح کا ایک دوسرا واقعہ مورخین بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ سلطان ایک دفعہ اسفان کے جنگل میں شکار کل رہا تھا کہ کسی بستی میں کیا ہوا لشکریوں نے ایک فربا گائے کو پکڑ کا زبا کیا اور اس کے کباب بنا کر کھا گئے یہ گائے ایک غریب بیوہ کی تھی اس کے دودھ سے وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتی تھی اس کو اپنے گائے کا حشر معلوم ہوا تو بڑی بدحواس ہوئی بہت چلائی لیکن سپائیوں نے اس کی ایک نہ سنی بیچاری نے رو دھو کر رات کٹی صبح ہوئی تو چھپتے چھپاتے اسفان کے مشہور شہر زندہ روت کے پل پر جا کھڑی ہوئی کیونکہ سلطان اسی پل پر سے گزرنے والا تھا جب سلطان کی سواری پل پر پہنچی تو وہ مہان سلطان کے سامنے آئی اور نہیت بے باقی سے کڑا کر کہا اے علب عرسلان کے بیٹے میرا انصاف اس نہر کے پل پر کرو گئے یا پل سراد کے پل پر جو جگہ پسند ہو انتخاب کر لو یاد رکھنا مظلوم کے فریاد میں بڑا اثر ہوتا ہے کہتے ہیں سلطان کے جسم پر کب کبی تاری ہو گئی فوراں گھوڑے سے اترا بڑا ملائمت سے کہا بڑی اممہ پل سراد کی طاقت نہیں ہے میں تیرا انصاف اسی پول پر کروں گا بلا خوف و خطر بتا تجھ پر کس نے ظلم کیا ہے بڑیا نے اپنا سارا قصہ بیان کیا سلطان کو اپنے لشنیوں کی زیادتی کا حال سن کر بہت افسوس ہوا اس نے ان کی سردنش کی بڑیا سے معافی مانگی اور اس کو حکم دیا کہ اس کو اسی وقت ستر گائیں دی جائیں سلطان کے حکمر فوری عمل ہوا بڑیا بھی بے اکتیار پکار اٹھی اے اللہ پرسلان کے فرزن بات شاہی تجھ کو سزاوار ہے اس لئے تیرے عدل سے میں خوش میرا خدا خوش خدا تجھے خوش رکھیں اس کے عدل کا تیسرا واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مظلوم نے سلطان کے گھوڑے کی لگام راستے میں پکڑ لی محافظ سپاہیوں نے اسے ہٹانا چاہا سلطان نے ان کو جھڑک دیا اور اس شخص سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے اس نے سلطان کے جاننے والے ایک انتہائی امیر کبیر اور باثر اور رسوک شخص کی شکایت کی کہ اس نے اس پر ظلم ڈھائے ہیں سلطان فوراں گھوڑے سے اتر پڑا اور مظلوم سے کہا میری آسدین پکڑ لو اسی طرح مجھے گسیڑتے ہوئے مجھے میرے وزیر نظام الملک توسی کے پاس لے چلو وہ مظلوم سلطان کی آسدین پکڑنے کی حمت نہ پا رہا تھا لیکن سلطان نے اتنی شدت سے اسرار کیا کہ اس کو بلاخر ایسا کرنا پڑا اور وہ سلطان کو آسدین سے پکڑ کر کھیجتا ہوا نظام الملک توسی کی طرف چلا گیا نظام الملک توسی کو جب اس معاملے کی اطلاع ملی تو وہ بیچارہ ننگے پاؤں دھوڑا راستے ہی میں سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسے دیکھتے ہی سلطان کہنے لگا خواجہ بزرگ میں نے رایہ کو تمہارے سپرد اس لیے کیا تھا کہ عمرہ غریبوں پر ظلم کریں نظام الملک کو جب تفصیل معلوم ہوئی تو وہ سلطان کی حالت دے کر کامپ اٹھا ندامت کا اظہار کیا اور اسی وقت اس امیر کبیر اور باثر شخص پر گرفت کرتے ہوئے ظلم کا اضالہ کیا گیا بہرحال سلطان ملک شاہ سلجوکی اس دارفانی سے کوچھ کر گیا تھا اس کی میت نہیت خاموشی سے اسفہان روانہ کر دی گئی جہاں مدرسہ آزم میں اس کو سپردے خواہ کر دیا گیا سلطان ملک شاہ سلجوکی کے وفات کے بعد سلجوکیوں کی عظمت و اقبال کو گین لگ گیا ان کی خانہ جنگی اور کئی دوسرے ہنگاموں کے ورہ سے عظیم و شان سلجوکی سلطنہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی کئی حکومتوں میں بڑھ گئی سلطان ملک شاہ سلجوکی کے بیٹے سلطان سنجر نے اپنے خاندان کو روبہ زوال ہونے سے بچانا چاہا مگر بگاڑ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ وہ اس میں پوری طرح کامیاب نہ ہو سکا سلجوکیوں کے دورے زوال کی داستان طویل اور دل خراش ہوتی چلی گئی حقیقت یہ ہے کہ سلطان ملک شاہ سلجوکی کی ذات عالم اسلام کے لئے دشمن قوتوں کے سامنے ایک زبدس بند کی حیثیت رکھتی تھی اس بند کے ٹوٹنے سے عالم اسلام مسائب و حوادث کے ہورناک سلاب کی لپیٹ میں آ گیا سلطان ملک شاہ سلجوکی کی وفات سے صرف سلجوکیوں کو ہی نہیں بلکہ تمام عالم اسلام کو ناقابل تلافی نفسان پہنچا اس کی زندگی میں یورپ کی کسی طاقت کو مسلمانوں اور عرض اسلام کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی لیکن اس کی آنکھیں مونتے ہی سلجوکیوں کی خانہ جنگی نے مسلمانوں کی ہوا اکھار دی اور دشمنان اسلام کے دلوں سے ان کا روب اٹھا دیا نتیجہ یہ ہوا کہ یورپ کے سلیبی جنگ جوہوں نے عرض اسلام پر یلگار کر دی اور سلیبی جنگوں کے ایک طویل اور تباہ کن سسلے کا آغاز ہو گیا یوں سلطان ملک شاہ سلجوکی کے بہت عالی شان دور کا خاتمہ ہو گیا سلطان ملک شاہ سلجوکی کی موت کو یوں سمجھنا چاہئے کہ جس طرح اورنگزیب آلمگیت کے وفات کے بعد ہندوستان کے عظیم و شان اسلامی سلطنت کا جو حشر ہوا وہی حشر سلجوکیوں کی سلطنت کا سلطان ملک شاہ سلجوکی کی فات کے بعد ہوا سلطان ملک شاہ سلجوکی بہت منصف اور تھمل مزاج انسان تھا کہتے ہیں ایک بار نشاپور کے نواب میں شکار کھیلتی ہوئے سلطان اپنے محافظوں سے جدا ہو گیا اور راستہ بھٹا گیا کھانے پینے کا سارا سمان محافظوں کے پاس تھا اور حد نظر تک کسی آبادی کا نام و شان نہ تھا ادھر دور پھرتے بھوک و پیاس سے حلقان ہو گئے کہ اچانک ایک کسان اپنے کیت میں کام کرتا نظر آیا اسے دیکھ کر سلطان کے سوکھے ارادوں پر تھوڑا سا پانی پڑا گھوڑا دوڑا کر سلطان اس کے پاس پہنچا اسے سلام کیا اور کہنے لگا میرے عزیز میں راستہ بھول گیا ہوں اس تاقت بھوکا پیاسا ہوں تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہو تو انعائیت کروں کسان نے بے توجی سے کہا کھانا تو میرے پاس ہے لیکن یہ میرے لیے بہت مشکل کافی ہے اس لئے کسی دوسرے کو میں اس میں شریک نہیں کر سکتا سلطان منت کرنے کے انداز میں کہنے لگا میں تیرا مہمان ہوں اور مہمان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے کسان بھی بڑا عقل مند تھا کہنے لگا یہ بھی تم نے خوب کہی تم کہاں سے میرے مہمان بن بیٹھے اور کیا یہ فضول بات نہیں کہ زبدستی کسی دوسرے کا مہمان بن جایا جائے سلطان نے پھر اس کی منت کی کہ مجھے سخت بھوک لگی ہے یہ میرے پاس خنجر ہے اس کو لے لو جو روٹی تمہارے پاس ہے اس کے دو ٹکڑے کاٹ کر مجھے دے دو اس پر کسان خنجر کو دے کر مسکرائے اور کہنے لگا یہ تو بڑا قیمتی خنجر معلوم ہوتا ہے تم ایسا کرو کسی نانبائی کے پاس جاؤ اسے وہ دے دو تمہیں اس خنجر کے بدلے ڈھیر سی روٹیاں دے دے گا سلطان بڑے تھمر سے کام لیتے ہوئے کہنے لگا تم ایسا کرو یہ خنجر تم خود رکھ لو اسے قبول کرو اور اس کے بدلے میں مجھے کچھ کھانا دے دو کسان پھر اپنی بات پر ڈٹ گیا اور کہنے لگا میرے پاس فالتو کھانا ہے ہی نہیں مہربانی کرو اور یہاں سے چلے جاؤ سلطان ملک شاک جوکی کو کسان کے اس گھتگو پر بڑا گھسہ آیا لیکن وہ شکستہ حالت کسان کی خلاف کوئی کاربائی بھی نہیں کر سکتا تھا زب سے کام لیا تاہم اس کو امید تھی کہ قریب ہی کوئی عبادی ہوگی وہاں سے کھانے پینے کا سمان بھی حاصل ہو جائے گا اسی خیال سے وہ آگے چل پڑا ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ وہ کسان دوڑتا ہوا آیا اور اس کی رکاب پکڑ کر کہنے لگا ساہے معاف کرنا میں ہر کسی سے ایسی دلگی کرنے کا عادی ہوں اسی عادت سے مجبور ہو کر گستاخی کا مرتگہ بہا ہوں آپ ذہمت فرمائیے بسدقے شوق غریب کی کٹیا پر قدم رکھیں سلطان ملکشہ سلجوکی مان گیا قریب ہی کسان کی گھاس پونس کی جھوپڑی تھی سلطان وہاں پہنچا تو کسان نے پہلے اس کے سامنے روٹی کے چند لکمیں رکھے اور پانی پیش کیا پھر ایک بکری زبا کی اور سلطان کو پرتکلف کھانا کھلایا کتنے میں سلطان ملکشہ سلجوکی کے سوار آ پہنچیں اور سلطان کو انہوں نے تعظیم دی کسان پہلے تو سلطان ملکشہ سلجوکی کو کوئی شکاری امیر سمجھ رہا تھا اب جو اسے معلوم ہوا کہ یہ تو خود سلطان ہے تو گھبرا گیا سلطان نے اس کو دلاسہ دیا اور کہا میرے دربار میں آنا کسان ہاتھ باندھ کر کہنے لگا سلطان محترم مہمان کی حدمت کرنا میرا فرض تھا اس کے سلے کی توقع رکھنا شراف فتو جواں مردی سے بائید ہے سلطان کو اس کا جواب بہت پسند آیا بے حد خوشی کا اظہار کیا اسی وقت حکم دیا کہ اس کسان کا گاؤں پوری ارازی سمیت اس کسان کو جاگیر میں دے دیا جائے باہرات سلطان ملکشہ سلجوکی فوت ہو گیا تمام سلطنت میں ملکشہ کا ماتم کیا گیا اور عرصہ تک مجدوں اور مدرسوں میں اس کے حصالت سواب کے لئے قرآن خانی ہوتی رہی فاز میں اخراج تحسین پیش کیا دوسری جانب بغداد نیشہ پور اسفہان سے بہت دور ارسلان بدران اور برسک اپنے آگے بھاگتے حسرمن سباہ کے لیشکر کا اس طرح تاقب کرے تھے کہ جس طرح سیاہ لموں کے سفر میں جبر کے سوکے موسم اور لوگوں میں خوف تاری کر دینے والی موت کی خوفناک چاپ کسی کا پیچھا کرتی ہے ادھر حسرمن سباہ کو بھی قلال موت میں خبر ہو گئی تھی کہ سلطان ملکشہ سلوکی کے سلاروں کے سامنے اس کے لیشکر کے تینوں حصوں کو بترین شکست ہوئی ہے اور اس کے فدائی اس کے لیشکری اس کے عقیدت مند عظیمت خوردہ ہو کر قلال موت کی طرف بھاگ رہے ہیں جبکہ ارسلان بدران اور برسک ان کے اطاقب میں ہیں یہ صورتحال قطعی طور پر حسرمن سباہ کی امیدوں کے خلاف تھی لہٰذا قلال موت کے اندر جو حفاظی لیشکر تھا اسے حسرمن سباہ نے اپنے کلہ دار اور نائب بزرگ امید کی سرکرتگی میں نکالا اور اسے حکم دیا کہ جو ہی اس کے تینوں شکست خوردہ لشکر قلے کے قریب پہنچیں انہیں اپنے ساتھ منظم کریں اور سلطان ملکشہ سلوکی کے ان سلاروں پر زوردار حملہ کر کے ان کی فتح کو شکست میں مدل دیں پس جب حسرمن سباہ کے شکست خوردہ لشکر قلال موت کے قریب پہنچیں تو بزرگ امید نے قلے سے نکالے جانے والے لشکر کے ساتھ انہیں ملا کر صفوں کو درست کیا اور جو ہی تاقب کرتے ہوئے ارسلان بدلان اور برسکوں کے قریب آئے بزرگ امید شکست خوردہ اور تازم لشکر کے ساتھ ان پر دکھ کے میار بڑھانے والے ستم کی انتھی برسات پر ظلم کی تبلستان دراز کرتی جراحتوں کے بے روک آنٹھیوں کشاکش حائے زیست میں سبر و ضبط کی ڈوریاں کاٹ دینے والے طفانوں اور خاشوں اور آرزوں کو گھنڈر کر دینے والے سرسام کی درہ حملہ پر ہو گیا تھا بزرگ امید کا یہ حملہ ایسا زوردار ایسا بیانک تھا کہ جیسے رات کی مانگ میں دھوندر دھونے کے اندر کہہ رلود فسوں اٹھ کڑے ہوئے ہوں دوسری جانب ارسلان بدران اور برسک جنگ کا وزید جربہ رکھتے تھے انہوں نے بیعق وقت اور اچانک تین محاص قائم کر لئے سامنے کی طرف سے ارسلان دائیں جانب سے بدران اور بائیں جانب سے برسک تینوں ہواوں میں نوہے فضاؤں میں ماتم بھر دینے والے جیون کے جنگل میں جوش ماتے سیلے تندور ریت کے گروندوں کی طرح اڑا دینے والی خوخار خاشوں اور ساور رتوں کے لازوال اور بےمثال طفانوں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے جس طرح توہان بدوش وحشی بستیاں مٹا دیتے ہیں عبادیاں جلا دیتے ہیں کونی چکیاں چلاتے ہیں اور نفرت کی آگ پھڑکاتے ہیں تمناوں کو بے سوادی کے قصوں میں تبدیل کر دیتے ہیں اور خاشوں کو اس رابیت سمجھ کر جھٹک دیتے ہیں اسی طرح ارسلان بدران اور برسک بھی اداسے کی کھونک راتوں کو نوہوں میں بدل دینے والے بہشی کرنوں کے خونخار حذابوں کی طرح ہزرمن سبا کے لشکر پر حملہ ور ہوئے تھے گلال موت کے باہر ایک خونی علمیہ شروع ہو گیا تھا ہزرمن سبا کے گلال دار بزرگ امید نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح ارسلان بدران اور برسک کو دباؤ ڈال کر پسپاہ ہونے پر مجور کرے لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی اور پھر اس نے دیکھا کہ لمہ بلمہ اس کی اور اس کے لشکروں کی حالت شجر کی گوت میں روتے پیلے پتوں عبر تک سایہ تلاش کرتے زخمی پرندوں روشنی سے محروم عجل کے سیاہ خانوں ٹھڈرتے کام سے موسموں کی قبروں پر گرتے اشکوں سے بھی بتر ہونا شروع ہو گئی تھی یہ صورتیال دیکھتے ہی حسن میں سباہ کے قلعہ دار بزرگ امید نے پسپائی کے نکارے بجوا دیئے اور یہ نکارے بجتے ہی اس کا لشکر قلعہ موت میں گھس کر محسور ہو گیا ارسلان بدران اور برسک نے بڑی سختی سے قلعہ موت کا محسورہ کر لیا تھا تاریخ کے اور آق میں ارسلان سلطان ملکشہ سلوگی کا وہ پہلا سردار اور سالار ہے جس نے حسن میں سباہ اوروش کے لشکروں کو بترین شگست دی اور انہیں اپنی جانے بجانے کے لئے قلعہ موت میں محسور ہونے پر مجبور کر دیا پر ہائی ہے بدقسمتی جس وقت ارسلان بدران اور برسک نے پوری طرح قلعہ کا محسورہ کا رکھا تھا کھانے پینے کی کوئی چیز بھی اندر جانے نہیں دی رہے تھے اسی وقت انہیں دنوں ارسلان کو سلطان ملکشہ سلوگی کے مرنے کی خبر پہنچی جس کی بنا پر ارسلان بدران اور برسک تینوں قلعہ موت کا محسورہ تر کر کے بڑی تیزی اور برکرفتاری سے اسفہان کا روح کر رہے تھی